نمسکار دوستوں میں جیپی بھاکر ہمارے بائیلو جی کے امپورٹنٹ کیوشن آنسر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں جیسا ہم نے پچھلے پارٹ میں وشانوں کے بارے پڑھا تھا اسی پرکار ہم آگے بڑھیں گے تو وشانوں سے آگے ہم بڑھتے ہیں وائرائٹ کے بارے میں اور دوستوں وائرائٹ کے بارے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہماری لائیو کلاس ہے وہ ڈیلی ہوتی ہے نو بجے تو اس کے اندر آپ ضرور جوئن ہوا کرے اور یہ بھی آپ کو ڈیلی کے آپ کو ون لائنر کوشن ہے یہ بھی آپ کو لگاتار ملتے رہیں گے چلے پڑھتے ہیں وائرائٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ ماتر چھوٹے آرینے کے کھنڈ ہوتے ہیں تتہ ان پر پروٹین کا آورن بھی نہیں ہوتا ہے دھیان رکھنا ہے آپ کو وائرائٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے چھوٹے آرینے کے کھنڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پروٹین کا آورن نہیں ہوتا ہے لیکن ان میں سنکرمیت کر کے روگ اتمن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے یہ پادپ روگ کے سنکرن ہے تو سب سے چھوٹے کارک ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چار چیز پڑھ لی وائرائیڈ کے بارے میں کہ یہ ماتھر چھوٹے آرینے کے کھنڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پروٹین کا آورن ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور ان میں سنکرمیت کر کے روگ اتمن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اور یہ پادپ روگ کے سنکرن ہے تو سب سے چھوٹے کارک بھی ہوتے ہیں تو یہ وائرائٹ کے بارے میں اتنا ہی تھا جو ہم نے یہاں پر پڑھ لیا اب ہم پڑھتے ہیں پریون کے بارے میں تو پریون کیا ہوتا ہے تو اس میں کیول پروٹین ہوتا ہے تو دیکھ لیں پریون میں کیا ہے کیول پروٹین ہوتا ہے تتہا نیوکلک عمل کا ابھا ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے پروٹین تو ہوتا ہے پر نیوکلک عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریون ہے وہ کس کے بنے ہوتے ہیں پروٹین کے بنے ہوتے ہیں پر ان میں نیوکلیک امل ہے وہ نہیں ہوتا ہے اب ہاں ہوتا ہے ان کی خوش ہے وہ کی گئی تھی اسٹین لے پورچینر نے اور جس کے لئے انہیں انہیں انیس سو سٹینرمہ میں نوبل پورسکار ہے وہ بھی دیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریون ہے اس کی خوش کن کے دوارے کی گئی تھی اسٹین لے پورچینر ہے ان کے دوارے کی گئی تھی اور اس کے لئے انہیں انہیں انیس سو سٹینرمہ میں نوبل پورسکار دیا گیا ہے ان پروٹین کارگو میں گونن کی سنکرمیت کرنے کی چمتہ ہوتی ہے اور جو یہ پروٹین کارگ ہے اس میں کیا ہے کہ گونن کرنے کی اور سنکرمیت کرنے کی چمتہ دونوں ہے وہ پائی جاتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ اس کا ادھارن دیکھیں سب سے بڑیہ بھیڑوں میں اسپریسی روگ انہی کے کارن ہوتا ہے بھیڑوں کے اندر جو اسپریسی روگ ہوتا ہے وہ انہی کے کارن ہوتا ہے اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تو دیکھیں اس روک سے بھیڑ وچھلیت ہو کر کسی آدھار سے اپنے سریر کو مرتبت راتی ہے اب بھیڑ آپ نے دیکھا ہوگا ہے بھیڑ ہے کہیں بھی پہزی بھی ہے کوئی بھی آدھار جسے اس پیڑ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے اس پر پر رغ پر آپ پریون کے حقانے میں لازم ہے جانت دل Continue on تا یہ بہت بڑا ڈیجینلATEھن خزن ڈیجرم میں ہوتا ہے یہ تبا وال�ہ کو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوسن آپ کے لیو سیسٹینڈ میں یا انہیں اگزامو اس میں پوچھا جا سکتا ہے اپواد کی روپ میں منوسیب میں سب سے بڑی کوشکہ ہے وہ ہے تنطری کا کوشکہ سترمون کا سب سے سترمون کا انڈا ہے وہ سب سے بھاری اور بڑی کوشکہ ہے اب دیکھئے جیوہوں میں دو پرکار کی کوشکہ ہی پائے جاتی ہے تو ہم دونوں کوشکہوں کی بارے میں یہاں پہ ادین کریں گے کہ سنجیوہوں میں کون کون آپ کوشکہ بائیا جاتی ہے اور ان کے کیا کیا گان ہوتے ہیں پہلے تو ہے پرو کیریٹی کوشکہ دوسری ہے یوکیریٹی کوشکہ پہلے ہم بات کرتے ہیں پرو کیریٹی کوشکہ کی تو دیکھو وہ کوشکہ ہیں جن میں کینڈرک کلا کینڈرک تحت شویستی کوشکہ آمکہ ابحاب ہوتا ہے یا دیکھے پرو کیریٹی کوشیقت کوشکہ کسی کہیں گے ان میں کیا ہے کی زوج سو جو اچھت پرکار آمکہ سر Uganda & Profia نام آگیا وہاں پہ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ اس کی دو بکہ یہ ستر ایس کی ایک تو ہے پچاس ایس اور ایک ہے تیس ایس ٹھیک ہے اور یہ ستر ایس ہے رائبوسوم ہے وہ پروکریٹی کوشکہوں میں پائے جائے گا ان میں کیندرک پدارت ستنت روپ سے کوشکہ درویے میں بکھرے ہوتے ہیں اس میں کیا ہے جو کیندرک پدارت ہے وہ سارے ستنت روپ سے آجادی کی روپ میں کوشکہ درویے کے اندر بکھرے پڑے رہیں گے ان کے گونڈ ستروں میں پروکریٹی کوشکہوں میں اور دیکھیں پروکریٹی کوشکہوں کی ادھارن آپ دیکھ سکتے ہیں جیوانو ویسانو نیلیہرے سیوال بیکٹیریہ پیچ یہ سارے کیا ہے سارے پروکریٹی کوشکہ ہیں اور اس میں رائبوسوم میں کون سا پائے جاتا ہے سترے سرائبوسوم میں وہ پائے جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں تو دوسط disfr нам یہ آپ کو سرخت ہے اور سکتے ہیں پروکریٹی کوشکہوں کی ادھارن ہے تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے آگے دوستو ہم یہاں پہ انہی کی سرچنوں کی بارے میں سارے ادھین کریں گے تو سائد ہمارا جو اگلا پارٹ ہے اس کے اندر ہم کر لے یا چلی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں پر دوستو میں ایک بار بتا دوں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کیا کریں اپنے دوسری دوستوں کمنٹ سیر کیا کریں کمنٹ کیا کریں ساتھ ہی چینل ہوں سسکرائب نہیں کرتا ہے تو بیل آئیکن زبا کر چینل کو سسکرائب ضرور کر لے پراتمی کوشی کا بیتی کیول سیلولوج کی بنی ہوتی ہے بہت سے کوکوں اور یسٹ میں یہ کائٹین کی بنی ہوتی ہے اب دیکھو جو پراتمی کوشی کا بیتی ہے وہ تین پرکار کی ہوتی ہے موشلی ویسے موشلی دو پرکار کی پائے جاتی ہے پر تین پرکار کی بھی کئی جگہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں کوشی کا بیتی ہے وہ کیول سیلولوج کی بنی ہوتی ہے پراتمی کوشی کا بیتی اور بہت سے کواک ہے اور یا یسٹ ہے اس میں یہ کس کی بنی ہوتی ہے کائٹین کی بنی ہوتی ہے تو بہت امپورڈنٹ کیوشن ہے آپ کا افواد ہے کہ کواک یا یسٹ کی کوشی کا بیتی ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہے تو وہ کائٹین کی بنی ہوتی ہے یہ پتلی کومل اور لوزدار اور پارگمے ہوتی ہے دیتے کوشی کا بیتی دیتے کوشی کا بیتی پڑاتمی کوشی کا بیتی کے نیچے ہوتی ہے یہ کٹھور پریپک ہوتی ہے اور یہ کس کس کی بنی ہوتی ہے یہ سیلولوج پیکٹین اور لگن آدھی پدارتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پراتمی کوشی کا بیتی کیول سیلولوج کی بنی ہوگی دیتے کوشی کا بیتی سیلولوج پیکٹین اور لگن آدھی کی بنی ہوگی اور تیسری کوشی کا بیتی تیرتے کوشی کا بیتی ہے وہ کئی کئی میں پائی جاتے ہیں کئی میں نہیں پائی جاتے ہیں کوئی افعاد شروع پر پائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تیر 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 ت میں کریں گے اور اس کو continue رکھیں گے اور جو آج ہماری live class ہے وہ 9 بجے ہوگی تو میں امید کنوں گا کہ آپ live class کے اندر بھی ضرور جڑیں گے تب تک کے لئے آپ کو سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات ملتے ہیں نئے class کے ساتھ تب تک کے الویدہ جائیں جے بھارت